بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ کون سی کیٹیگریز کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے مطلب کہ آپ نے اس کو ایمازون کے اوپر نئی بیشنا تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں کیٹیگریز ہم رونگ میں چلے جاتے ہیں جب ہول سیل کے موڈل میں ہوتے ہیں برینٹ یعنی کہ رونگ کیٹیگری میں ہنٹ کر لیتے ہیں وہ ہمارے لئے کافی مشکلات کی وجہ بنتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ آوائیڈ سیلنگ گیٹیڈ کیٹیگریز آن ایمازون مطلب کہ آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کہ آپ گیٹیڈ کیٹیگریز کو ایمازون کے اوپر سیل نہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا گیٹیڈ کیٹیگریز ہوتی کیا ہیں اور وہ کون کون سی ہیں اس ویڈیو کو آپ نے لازمی ڈیٹیل سے دیکھنا کافی امپورٹنٹ ہے مطلب کہ کون سی کٹیگریز ہیں یا پاؤڈٹ ہے جس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس کو اہ بھی ہول سیل میں یعنی کہ لانچ نہیں کرو گے اس کے بعد ہم بات کریں کہ ریکومینڈکیٹ کون سی ہوتی ہیں ہول سیل بزنس کے لیے مطلب کہ کون سی ایسی کٹیگریز ہیں جس میں آپ کو بزنس کرنا چاہئے ہول سیل میں یعنی کہ برینڈ کو ہنٹ کرنا چاہئے تو ہول سیل کے اندر یعنی کہ آپ کس پولٹ کو لانچ کرو گے تو اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے تو ون بائی ون جو نا ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں آوائیڈ سیلنگ گیٹڈ کیٹیگریز آن ایمازون تو یہ کیا ہوتی ہے تو دیکھیں آوائیڈ سیلنگ گیٹڈ کیٹیگریز یہ کون سی کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر یعنی کہ یہ بیسیکلی وہ کیٹیگریز ہیں جس کے اوپر یعنی کہ ریسٹرکشن ہے آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے یعنی کہ ایمازون پرمیشن تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس میں کیٹیگری آ جاتی ہے جیوری ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے یہ ہمارے پاس گیٹڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہولیڈے سیلنگ ریکوارمنٹ ان ٹوئیس این گیم اس کے بعد فائن آرٹ انٹرٹینمنٹ کولیکشن اس کے بعد پرسنل سیفٹی اینڈ ہاؤس ہولڈ پاڈٹ یہ ہمارے پاس گیٹڈ کیٹیگریز میں آتی ہے اس کے بعد کولیکٹیبل کوئنز ہیں پھر جوائن ایمازون ہوم میڈ اس کے بعد میوزک اینڈ ڈیویڈی آٹو موٹیب اینڈ پاور سپورٹ سپورٹ کولیکٹیبل سٹریمنگ میڈیا پلئیر ویڈیو ڈیویڈی واچز اور سیپلیمنٹ اور فور سے ریلیٹڈ کافی یعنی کہ ایسی پورٹ ہوتی ہیں جو گیٹڈ میں آ جاتی ہیں جو گیٹڈ میں آ جاتی ہیں تو میں نے آپ کو یعنی کہ بڑے کلیر وے میں بتایا تھا کہ آپ کو یہ کہاں سے پتا چلے گا آپ ان کو کہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر ایمازون نے رسٹرکشن لگائی ہے اور کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جس کے اوپر رسٹرکشن نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں آپ کو پھر بتاتا ہوں آپ خود اس چیزوں کو جا کے چیک کریں ون بائی ون آپ نے ان کو سرچ کر کے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون سی کیٹیگریز کے اوپر رسٹرکشن ہیں اور کون سی کیٹیگریز کے اوپر رسٹرکشن نہیں ہیں تو ہم یعنی کہ ایمازون کے اوپر چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی اس طرح سے یہ چیز دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے ایمازون یعنی کہ یہاں پہ اوپن کر لیا یو ایس کی مارکیٹ ہے کوئی بھی مارکیٹ اوپن کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیٹیگریز دیکھنی ہے کہ کون سی یعنی کہ کیٹیگریز کے اوپر رسٹرکشن ہے مطلب کہ کون سی گیٹیڈ ہے اور کون سی یعنی کہ وی دوٹ رسٹرکشن ہے تو سیمپلی آپ نے یعنی کہ جب ایمازون اوپن ہے یعنی کہ سرچ کرنا ہے اور فرنٹ پیج آپ کے سامنے جب اوپن ہوگا آپ نے بالکل نیچے آ جانا ہے یہاں پہ اوپشن ہے سیل پاڑٹ آن ایمازون کی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ جیسے یہ اوپر کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے یہ یعنی کہ انٹرفیس آپن ہو جائے گا آپ یہاں پہ آپ نے سٹارٹ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ہاؤ ٹو سٹارٹ سیلنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ جیسے ہاؤ ٹو سٹارٹ سیلنگ کے اوپر کلک کرتے ہو تو آپ نے یعنی کہی سکرول ڈانڈ کرنا ہے اور آسنا نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے اوپن ہوگی preferuci قربل یعنی کہ adding your product تو یہاں پہ یہ ہے پاورٹ کٹیگریز تو یہ اوپر والی کٹیگریز جو نا کٹیگریز ویڈاوٹ ریسٹکشن کٹیگریز ویڈاوٹ ریسٹکشن تو آپ نے یہ ون بائی ون دیکھ لینا ہے کہ کون سی کٹیگریز ہیں جن کے اوپر ریسٹکشن نہیں ہیں جو ریسٹکشن کے بغیر ہے آپ آگے ان کے اگزیمپل بھی دیکھ سکتے ہو پھر کنڈیشن اس کی کون سی ہو سکتے ہو نی چاہیے وہ ہو یہ ایمازون کے ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس کو یعنی کہ وان بائی ون یعنی کہ آپ نے ڈیٹیل میں اس کو سٹڈی کرنا ہے اب اس میں یعنی کہ کون سی کٹیگریز ہے جس کے اوپر یعنی کہ ریسٹکشن نہیں ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد نیچے اگر آپ چلتے جاؤ گے نیچے آپ نے یہ ساری کٹیگریز وہ ہے جس کے اوپر یعنی کہ کوئی ریکسٹکشن نہیں ہے ایمازون کی طرف سے اور نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ کٹیگریز ہیں جس کے اوپر ریکسٹکشن ہے آپ جیسے اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو وہ تمام کے ایٹیگریز اوپن ہو جائیں گی جس کے اوپر ریکسٹکشن ہے جو کہ آپ ایمازون کے اوپر سیل نہیں کر سکتے ہیں ایمازون پرمیشن اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہینڈ میڈ یہاں پہ بھی یہ ہوز ہو رہی ہے یہ ہیزرز ہیزرڈس ڈینجرس آئٹم یعنی کہ یہاں پہ یہ آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں ہیلتھ اینڈ پرسنل کیر سے لیٹیڈ نیچ سیل کر سکتے ہیں انڈیسٹل سینٹسفک اب یعنی کہ اس میں کون سی یعنی کہ نیچ سیل کر سکتی وہ یہاں پہ لکھا ہے لیب وغیرہ یہ دیکھیں تو یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے سیل اوپشن آپ یہاں پہ جائیں ڈیٹیل سے سٹڈی کریں دیکھیں نولیج جہاں سے بھی اکٹھا کرو لیکن آپ نے کرنا ہے اپبرگیتا ہے کہ آپ کی اس طرح سے اپن یعنی کہ Live Get Track کے اوپر لے کے آتے ہیں یہ ایسی بات بات میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ اندر کی باتیں آپ کو کوئی نہیں کیوں جگہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پس چلے کہ یہ Source کہاں سے لبرها چیزیں ہیں مطلب کہ ان کے سورس کا آپ کو پسجل ہے تو میں سیمپل آپ کو ڈریکٹ ایمازون کی اوپر لے کے آئے ہوں سیلون ایمازون کی اپشن کو اوپن کیا ہے میں نے پھر آپ کے سامنے میں سٹار کے اوپر گیا ہوں ہاؤ ٹو سٹار کے اوپر میں نے کلک کیا ہے وہاں پہ نیچے آپ کے سامنے کیٹیگریز آگئی ہیں تاکہ آپ خود یعنی کہ ان کو دیکھ سکو ساری چیزوں کو سیلون ایمازون کی اپشن کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے یہاں پہ بہت اچھی انفرمیشن پڑھئی ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کون سی یعنی کہ کیٹیگریز کے اوپر ہم کتنے فیسیز بھی کرتے ہیں اب میں نے کہا تھا کہ جو ایمازون کی فیسیز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کیٹیگریز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اب کچھ کے لوگوں کے کوسٹن ہے کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو کیٹیگریز اس کی فیس کتنی ہے تو وہ آپ ایمازون کی کلکولیٹر کے طرح بھی پتہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ یہاں سی پہ پتہ کر سکتے ہو پرائزنگ والے ٹیہ میں جائیں اس کو ون بائی ون اوپن کر کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اوپشن ہے کہ گیٹیٹ کیٹیگریز بیسیکلی ہوتی کیا ہے وہی نا گیٹیٹ کیٹیگریز کیا ہوتی ہے کیا بلایا یہ تو سمجھیں ذرا گوڑ سے سنیاں گا گیٹیٹ کیٹیگریز بیسیکلی وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں جس کے اوپر ایمازون نے لاک لگا کے رکھا ہوتا ہے ایمازون نے تالہ لگا کے رکھا ہوتا ہے ایمازون کہتا ہے اس کو کوئی نہیں بیچ سکتا میری پرمیشن کے بغیر اگر کسی نے بیچ نہیں ہے تو وہ مجھ سے اجازت لے اور وہ کبھی بھی نیو سیلرز کو اس کی اجازت نہیں دیتا یہ بیسیکلی سینسیٹیو قسم کی پاڑٹ ہوتی ہیں اور یہ یعنی کہ یہ ایموشنز جڑے ہوتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ بائر کے ساتھ یعنی کہ ان پرورٹٹ کے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں تو ایمازون نہیں چاہتا کہ ایمازون نہیں چاہتا کہ میرے کسٹمرز کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جائے تو یہ کبھی بھی یعنی کہ ایمازون جو نا وہ گیٹیڈ کیٹیگریز یعنی کہ انگیٹ نہیں کرتا ایک نیو یعنی کہ سیلٹ کے لیے تو کیونکہ وہ non experience ہوتا ہے اور ایمازون رسک نہیں لینا چاہتا ہے ایمازون کہتا ہے ایمازون بیسیکلی gated categories کو ungate ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جو یعنی جن کا ایک عرصہ ہو جگہ ہوتا ہے ایمازون کے اوپر جن کو ایک عرصہ ہو جگہ ہوتا ہے ایمازون کے اوپر جن کا اچھا خاصا experience ہوتا ہے تو ایمازون ان کے لیے انگیٹ کر کے دیتا ہے تو اس میں یعنی کہ you need a lot of certification تو آپ کو اچھے خاصے سیٹیفکیشن کی ضرورت پڑتی ہے سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے گیٹیڈ کٹیگریز کو انگیٹ کروانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ نیو سیلرز کے لیے نہیں ہے ابھی آپ کو پڑھا چل گیا کہ گیٹیڈ کٹیگریز مطلب کے رسٹکشن کٹیگریز کونسی ہوتی ہیں جو بیسیلی وہ کٹیگریز ہوتی ہیں جو آپ ایمازون کی مرضی کے بغیر یعنی کہ سیل نہیں کر سکتے ایمازون اجازت دے گا آپ اس سے یعنی کہ اپروول لوگے تو وہ آپ کو سیل کرنے کی اجازت دے گا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کونسی ہوتی ہیں سکن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں بیبی سے ٹوئے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں آپ وہاں پہ جا کے سٹڈی کر لیں جہاں پہ بھی میں آپ کو لے کر گیا تھا وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کٹیگریز اور پاڈکٹ کو آوائیڈ کرنا ہے کونسی پاڈکٹ کو آوائیڈ کرنا ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کٹیگریز اور پاڈکٹ کو آوائیڈ سیلنگ ان ہول سیل مطلب کہ یہ کٹیگریز جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا یا پاڈکٹ بتاؤں گا آپ نے اس کو آوائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس کو ہول سیل کی موڈل میں سیل نہیں کرو گے اس میں یعنی کہ types are product to avoid کون سی product یعنی کہ کس قسم کی product کو آپ نے avoid کرنا ہے easily breakable وہ product جو easily breakable ہو جائے like جو گلاس سے بنی ہو اس طرح کی product کو آپ نے wholesale کے model میں جوانا وہ sell نہیں کرنا اس کے بعد option آتی ہے has met اس میں یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ dangerous یعنی کہ قسم کی product ہوتی ہے یہ کبھی یعنی کہ fire cash جوانا وہ کر سکتی ہے easily اور dangerous ہے to ship and store ship کرنے کے لیے بھی dangerous ہے اور store کرنے کے لیے بھی dangerous ہے تو آپ نے ایسی product کو بھی جو ہے وہ amazon کے اوپر یعنی کہ نہیں sell کرنا اس کے بعد بات کریں multiple variations نہیں ہونی چاہیے اب multiple variations سے کیا مطلب ہے اب دیکھیں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر آپ multiple variations میں چلے جاتے ہو تو اس میں کافی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اس کے different size ہوتے ہیں different colors ہوتے ہیں quality ہوتا ہے اور آپ کو guess کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کون سی variations یعنی کہ sell زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے آپ نے ایسی یعنی کہ product کو بھی یعنی کہ avoid کرنا ہے جس میں multiple variations ہون like اس کے size کی ہو سکتی ہیں اس کے یعنی کہ colors کی ہو سکتی ہیں اس کی quality کی ہو سکتی ہیں تو آپ نے اس سے بھی avoid کرنا ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ یہ category sell نہیں کر سکتے plugs into electrical socket آپ اس category اس کو amazon کے اوپر جو رہا وہ sell نہیں کر سکتے ٹھیک ہے wholesale کے model میں آپ نے avoid کرنا ہے اس category کو بھی آپ نے avoid کرنا ہے اس کے بعد liability issues اب یہاں پہ بات کریں کہ liability issues کیا ہوتے ہیں مطلب کہ جب آپ کوئی product sell کر رہے ہیں اس کی اچھی quality نہیں ہے اس کی complaints آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں تو پھر liability issues کی اوپر آ جائے گا تو اسی لیے آپ نے جو بھی sell کرنا ہے آپ نے high quality کا sell کرنا ہے اور کوشش کرنے ہیں کہ variations اس میں نہ ہو یعنی کہ آپ پھر اس میں یعنی کہ gas نہیں لگا سکتے کہ accurate gas نہیں لگا سکتے کہ کون سی variation زیادہ بکری ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے آپ نے avoid کرنا ہے اس کے بعد quality issue اب quality issue کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی quality کو maintain کرنا ہے ٹھیک ہے quality issue سے related یعنی کہ کچھ ایسی product ہوتی ہیں جس میں quality issue آتا ہے definitely اس میں آتا ہے تو آپ نے ایسی product کو avoid کرنا ہے کہ آپ نے اس کو amazon کے اوپر نہیں بیچنا آپ نے یہ categories وہ categories ہیں جس کو آپ نے amazon کے اوپر نہیں بیچنا اور آپ نے ان categories کے اندر brand کو hunt نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہمارے پاس ہے recommended categories for wholesale business تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ recommended categories کون سی ہے جس کو ہم amazon یعنی کہ wholesale کے model میں sell کر سکتے ہیں جس میں یعنی کہ جس categories کے اندر یعنی کہ ہم brand کو hunt کر کے ان کے ساتھ meet you بغیرہ کر سکتے ہیں یہ کون سی categories ہیں تو recommended categories for wholesale business وہ ہمارے پاس baby ہے اس کے بعد health and household home and kitchen industrial scientific kitchen and dining pet supply art craft off time saving office product پیشیو lawn and garden ہمارے پاس tools and home improvement toys and games ہمارے پاس تو یہ categories جو recommended ہے مطلب کہ جن کو amazon کے اوپر sell کر سکتے ہو لیکن لیکن جب اگر آپ پتا ہو تو میں نے آپ یہ بتایا تھا کہ start کی اوپر کیونکہ with the passage of time آپ advance level کی طرف جاتے ہو جب آپ start کی اوپر ہوں گے تو آپ کو کافی crisis کو face کرنا پڑے گا اس لئے جو starting کے اوپر recommended category کوئی مسئلہ نہیں لیکن start کے اوپر برین ہنٹ کرنا اگر wholesale کیلئے تاب home and kitchen میں کرو پیٹ سپلائی میں کرو آفیس پوڑٹ میں کرو ٹھیک ہے آپ اس میں برین کو ہنٹ کر سکتے اور ایک سپور and outdoor میں برین کو ہنٹ کر سکتے ہو تو start کے اوپر میں یہ recommend کرتا ہوں games and toys بہت بڑی category ہے تو دیکھیں جب آپ کسی brand سے بات کرتے ہو تو دیف ضرور نہیں کہ آپ کو ہر brand approval دے اس میں کچھ نہیں بھی دیتے کچھ آپ کو دے دیتے تو آپ جو offer کرتا جو میں recommend 4-5 category باقی اس کے علاوہ آپ دوسری category میں بھی بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ یہ پتہ چلے کہ اس category کو بیچ بیچنے کے لیے کیا کیا چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے تو یہ recommended category ہیں جو آپ Amazon کے اوپر wholesale سیل سیل کرتے اس کے بعد بات کر لیں ویپنز ریلیٹیڈ جو اپنے ایمازون کے اوپر سیل نہیں کرنی ایمازون ریس سینٹلی سٹارٹنگ ریس ریس ریلیٹیڈ آئیٹم ٹھیک ہے تو ویپنز ریلیٹیڈ آئیٹم اپنے ایمازون کے اوپر نہیں سیل کرنی تو اس ساری ویڈیو اگر میں سمری آپ کو بتاؤں تو اس میں سیمپل یہ ہے آپ ایسی پوڑٹ سیل نہیں کرو جو بریک بریک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں مٹیریل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو جلدی لگ جاتی ہے اس کو سٹور کرنا اور شپ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے آپ ایسی پوڑٹ سیل نہیں کرو جس میں ملٹیپل ویرییشن ہیں میں نے آپ بتایا کہ کس برین ہنٹ کرتے ہو تو یہ کافی ایمپورٹن تھا لوگوں کے کوئیسن تھے سر ہول سیل کے اندر ہول سیل کے اندر ہول سیل ہوتی ہیں اور ریس کے بار کون سی ایسی کٹی تو آئی ہوب کہ آپ کافی اچھی لگی ہوگی آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو یعنی کہ کون سی کیٹیگریز آکر نہیں پتہ چلا تو اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گوڑ سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ اپنا ہیار رکھی گا اللہ حافظ